میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تبرانی شریف میں نقل کیا گیا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَتِ مِنْهَا مُحُورُ الْحُورِ الْعِينَ مسجدوں سے صفائی کرنا یہ حورِ عین کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے اس لئے ایمان والو آجاؤ اللہ کے گھروں کی صفائی کیا کرو اللہ جنت کے اندر حورِ عین کا تمہیں حق قطاب فرما دے گا ہورِ حین تمہیں انام مل جائے گا اور روایت سنتے جائیے جو کہ ابنِ ماجہ کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویِ حدیثیں صحابیِ رسولیں میرے آقا نے فرمایا مَنْ اَخْرَاجَ اَذَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ رب العزت کے گھر مسجد سے کوئی تکلیف کی چیز گوڑا کرکٹ کو صاف کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بنا دے گا تو ایمان والو آ جاؤ اللہ کے گھروں کی صفائی بھی کریں تاکہ ہمارا جنت میں گھر بن جائے جنت میں حورِ عین کا حق مہردہ گو جائے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کریں جو کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی محبت کا گھر بن جائے نبی کی محبت کا گھر بن جائے دلوں کو بھی صاف کریں اپنے عمال کو بھی صاف کریں انہی مسجدوں کی طرف چل کے آئیں اور عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروالیں معاف کروالیں تیرے نبی کا فرمان ہے جو گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر مسجد کی طرف چلے گا ایک قدم پہ گناہ مٹے گا اور ایک نیکی عطا کر دی جائے گا